آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ جو بابا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ جو حالات ہیں دنیا کے دنیا کی اکانومی کریش کر گئی ہے چائنہ کی جو حالت ہے امریکہ کی جو حالت ہے یا پاکستان کے بارے میں جو خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کاروبار ختم ہو جائے گا جیسا چائنہ میں ہو گیا تو ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں بائیول مقدس نے ہمیں پہلے سے نہیں بتایا جب بائیول کسی بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیتی ہے تو اس آگاہی کے اندر خدا ان حالات میں سے نکلنے کی را بھی اندت آ دیتا ہے تو ہم آج انہی چیزوں پر چند ایک چیزوں پر ہم غور کریں گے پہلی آیت ہم پڑھیں گے دو حوالے ایک تو ہم پڑھیں گے پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے پہلے کرنثیوں کے خط کے پہلے باب کی اٹھار آیت میں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل کے کس میں باب کے اندر مگر ہم نجات پانے والوں کے نزید خدا کی قدرت آمین اس کے بعد ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا اکیسوہ بار اور اس کی دس اور گیار آیت ہم پڑھیں گے پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بوٹال آئیں گے اور جاوزہ خال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں زادہ ہوں گی پہلی آیت ہم نے پڑھی کہ سلیب کا پیغام حلاق ہونے والوں کے لیے تو بے وکوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے یعنی سلیب کا پیغام جو ہے یہ خدا کی قدرت ہے سلیب کے پیغام کے اندر خدا کا زور خدا کی طاقت خدا کا اختیار اور خدا کا جلال موجود ہے تو جو لوگ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں اصل میں وہ اس پیغام میں موجود زندگی کو قبول کرتے ہیں اس پیغام کے اندر موجود تاثیر کو قبول کرتے ہیں وہ پیغام جو زندگی دیتا ہے جو قدرہ دیتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہم نے بھی پڑھا ہے لوکا کی انجیل میں یہ اینٹائن کے تعلق سے آخری زمانے کے تعلق سے ہے اور یہ بات خدا نے یسو مسیح نے کہی تھی کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا قوم پر قوم چڑھائی کرے گی سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ پہ جگہ کال پڑھیں گے اور مری پڑھیں گی مری سے مرال وبا ہی ہے سو خدا نے یسو مسیح کے وسیلہ سے یہ بات ہم پہ پہلے سے ہی ظاہر کر دی تھی کہ آخری زمانے میں اس سے پہلے کہ یسو مسیح کی آمد قریب ہو یسو مسیح بادلوں پر ظاہر ہو دنیا کے اندر حلا جو ہوں گے بگڑ جائیں گے دنیا کے اندر وبا پھیل جائیں گے دنیا کے اندر کال پڑھیں گے آپ دنیا میں دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر مختلف طرح کے کال ہیں بارش نہ پڑھنے کی وجہ سے کال پڑھ جائیں پانی کی کمی ہے یہ بھی ایک کال ہے خورا کی کمی ایک کال ہے میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ اکانومی کریش کر جاتی ہے دنیا کے اندر کاروبار ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آتومیٹکلی چیزوں کی کمی ہونا چڑھ ہو جاتی ہے جب پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے سروائیب کریں گے کیسے زندہ رہیں گے اور اگلی بات جو کہی کہ جگہ بجگہ مری پڑے گی وبا پھیلے گی اب یہ جو وبا ہے یہ ایک ایسی وبا ہے جو لوگوں کے جمعہ ہونے سے پھیل رہی ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جیس کا علاج نہیں ہے اس نے چائنہ کے اندر تباہی پھلائی اس نے اٹلی کے اندر تباہی پھلائی کوریا کے اندر تباہی پھلائی امریکہ کے اندر لوگ ڈاؤن ہو گیا ایران کے اندر اس نے تباہی پھلائی ہو گیا اور اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے ناؤمی بھی چھا چکی ہے اور دنیا تندر خوف و راست پھیل چکا کہ جیس کا علاج کوئی نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں لیکن خدا یسو مسیح کے وسیلہ سے یہ بات ہم پہ پہلے سے ظاہر کر دی تھی کہ دنیا کے اندر ایسے حالات آئیں گے اور ایک بات جو میں بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب دنیا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے دنیا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یسو مسیح کی آمد اب اتنی ہی قریب ہے جتنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ قریب ہے یہ ہنہ کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اب آخری گھڑی ہے اگر میں یہ کہو نا آخری گھڑی کہ آخری سیکنڈ چل رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے بائبل مقدس میں یسو مسیح کے بارے میں جو نبوتیں ہیں کہ یسو مسیح کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا کچھ ہوگا وہ نبوتیں جو ہیں وقتن فقتن پوری ہو رہی ہیں ابھی ایک ہم نے چیز پڑھی کہ سلطنت پر سلطنت اور قوم پر قوم چڑھائی کرے گی ابھی ہم نے جنگ کی افوائیں ہم سن رہے ہیں کہ امریکہ اور کوریا کے برمیان میں جنگ ہے اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر حالات جو بگڑ رہے ہیں جنگوں کی افوائیں ہم سن رہے ہیں یہ یسو مسیح کے آنے سے پہلے جو حالات ہونے یہ وہ حالات ہیں کل میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ بھی آپ کرونا کی وبا کو کیسے دیکھتے ہیں تو میں اسے یہ بات کر رہا تھا کہ بھی وباؤں کا ذکر بائبل مقدس میں ہے لیکن ان وباؤں کے پیچھے خدا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وبا کے آنے کے بعد لوگوں کا رخ خدا کی طرف ہو جائے لوگ خدا کو پہچان لیں جو مصر میں ہوا ان کے پیلوٹے مر گئے یہ وبا تھی عموز کے چوتھے بات کے اندر جس وبا کا ذکر ہے کہ میں نے بادے سمون بھیج دی میں نے گروہی کی آفت بھیج دی میں نے کھانے کی کمی بھیج دی میں نے دامتوں کی صفائی بھیجی یہ وبائیں ہیں خدا ٹڈی دل کا ذکر کرتا ہے یوہل کے صحیفے کے اندر کہ ٹڈی دل آ گیا اس نے فصلیں کھا لی پتے کھا لیے اور درختوں کی چھال کھا گیا درختوں کی ٹینیاں جو تھی نصر سے فیاد نکل ہیں یہ وبائیں تھیں اس زمانے میں بھی آئیں لیکن ان کے پیچھے خدا کا مقصد یہ تھا کہ ان وباؤں کے آنے کے بعد لوگ اپنا رخ خدا کی طرف کریں وباؤں کے آنے کا مقصد تباہی ہی خالی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے خدا کی محبت ہے کہ اس وبا کی وجہ سے خدا دنیا کو ایک عبدی ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے یہ زندگی تو ہم مر جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ختم ہو جائے گی لیکن ختم نہیں ہوگی اس جنیا میں مرنے کے بعد ہم ایک ایسے زندگی میں داخل ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی سو اصل میں جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی خدا اس عبدی ہلاکت سے ہمیں بچانا چاہتا ہے اس زندگی کو بچانا چاہتا ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہوئی خدا چاہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس دنیا میں ہلاک نہ ہو سو جب یسو مسیح اس دنیا میں آئے یسو مسیح جب بادلوں پر ظاہر ہو خدا چاہتا ہے کہ یسو مسیح کہ آنے سے پہلے دنیا جو ایک بار پھر سے سلیب کے پیغام کو قبول کرتے یسو کا اپنے نجازہ دیں نامان سلیب کا پیغام قدرت کا پیغام ہے لکھائے کہ سلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے سلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے خدا کا سارا زور خدا کا سارا اختیار خدا کے سارے فرشتے خدا کی ساری قدرت خدا کی تخلیقی قدرت سلیب کے اس پیغام کے پیچھے کام کرتی ہے وہ لوگ جو آج بھی اس پیغام کو قبول کرتے ہیں خدا کی یہ قدرت ان کے گھرانوں کے اندر ان کی زندگیوں کے اندر سکسی طور پر کام کرنا شروع کرتی ہے اصل میں سلیب کے پیغام نے دنیا کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا وہ لوگ جو سلیب کے پیغام کو قبول کرتے ہیں وہ زندگی پائیں گے وہ لوگ جو قبول نہیں کریں گے وہ ابھی ہلاکت کی طرف سے لے جائیں گے سو اس وبا کے اندر ہم نے سلیب کے قدرت کو اپنی زندگیوں کے اندر قبول کرنا ہے سلیب کا پیغام ہمیں خاندانی طور پر بھی محفوظ رکھتا ہے اس وبا سے بھی محفوظ رکھتا ہے لیکن اگر یہ وبا ہم پر آ بھی جائے اگر ہم اس سے مر بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کے بعد سلیب کی قدرت سے ایک ایسی زندگی میں داخل ہوں گے ہماری آنکھیں یہاں پر بند ہوں گی اور خدا کے تخت کے سامنے کھلے گی ہماری یہ زندگی تو ختم ہو گئی ہے لیکن وہ زندگی عبد اتمنان کے اندر کھلے گی اس کے اندر کوئی دکھ نہیں ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اندر فقط اتمنان ہی اتمنان ہی اس کے اندر ہم خدا کے روبرو خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے ہماری آنکھیں یہاں پر بند ہوگی خدا کے تخت کے سامنے کھلے گی کیونکہ یہ سلیب کی تأثیر ہے یہ سلیب کی قدرت ہے اگر دنیا اس زمانے کے اندر سلیب کے پیغام کو قبول نہیں کرے گی اس زمین پر بھی دنیا کے لیے کوئی امید نہیں ہے اور اگلے جہان میں بھی دنیا کے لئے کوئی امید نہیں ہے یہ سمسی کی عمد بس دروازے پر ہی ہے جب وہ دروازے پر ہے تو کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں اگر ہم تیار نہیں ہیں تو آج ہمارے لئے یہ وقت ہے آج دنیا کے لئے یہ وقت ہے کہ وہ سلیت کے پیغام کو قبول کرے سلیت کے پیغام کے اندر موجود جو زندگی ہے میں نے تھوڑے دن پہلے ایک بندے سے بات کی میں نے کہا جی دنیا ڈری ہوئی کہتا آپ نہیں ڈری ہوئے میں نے کہا یار مجھے اگر کچھ ہو بھی جائے تو مجھے پتا کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا تو جس کو یہ پتا ہے کہ میری مرنے کے بعد آنکھ کہاں کھلے گی وہ نہیں ڈرتا اس کو پتا ہے کہ یار میں دنیا سے مر جاں گا لیکن خدا دے سامنے میری آقا کھلے گی میں اب دی اتمنان میں جاؤں گا وہاں پہ نہ کوئی دکھ ہوگا نہ بیماری ہوگی نہ کوئی ہسپٹل ہوگا نہ پریشانی ہوگی نہ ابلیسہ میتنگ کرے گا اور وہاں پہ خدا کی زندگی ہوگی اور وہ ایک ایسی زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی سو ہم نے اس وبا کے اندر خدا کی قدرت کے سائط لے جانا ہے سلیب کے سائط لے جانا ہے سلیب کے پیغام کو قبول کرنا ہے اور ہر روز اس پیغام سے قوت پڑھنے اور خدا سے کہنا ہے کہ خدا بے شک دنیا آج وبا کی وجہ سے مایوس ہو گئی ہے دنیا کے اندر ناومیدی ہے دنیا کے اندر بے بسی ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کا علاج نہیں ہے ایکوانومی تباہ ہو جائے گی لیکن ہم جانتے ہیں کہ تیری سلیب کے اندر وہ تاثیر ہے جو زندگی دیتی ہے جو حالات کو مدل دیتی ہے جو زندگیوں کو پھر سو مید بخش دیتی ہے آج لوگوں پاس امید نہیں ہے لیکن سلیب کے اس پیغام کے وہ سیدھا سے ہمارے پاس امید ہے ہمارے پاس امید کیوں ہے یہ سایہ کے سحیفے کے تریپن باک کے دس آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کو یہ پسند آیا خدا کو یہ پسند آیا ہے یعنی خدا اپنی پاک مرضی سے خدا اپنے الہی منصوبے سے خدا اپنے ارادے سے یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ جان دے وہ کچلا جائے اور اس کے کچلے جانے کے وسیلہ سے اس کی زندگی ہماری زندگیوں کے اندر سرائیت کر رہا ہے مردلہ یہ پھول پڑے ہیں اگر میں ان پھول کو اپنے ہاتھوں میں ان پتیوں کو لے کر مسلوگا تو ان کی خوشبو جو ہے پھیل جائے گا ابھی بھی ان کی خوشبو پھیل رہی ہے یسو کے اندر زندگی ہے یسو جب سلی پر کچلا گیا ہے تو یسو کے اندر جو زندگی تھی جو وہ بلین و انسان کے اندر پھیل گئی تھی اور یہ زندگی ہے کیسی زندگی ہے جس پر نہ حالات غالب آ سکتے ہیں جس پر نہ بیماریاں غالب آ سکتے ہیں جس پر نہ لوگ غالب آ سکتے ہیں جس پر نہ ناومیدیاں غالب آ سکتے ہیں نہ گناہ غالب آسکتا ہے بلکہ یہ زندگی ہر ایک چیز کو مغلوب کرتی ہے یہ ہر ایک چیز پر غالب آجاتی ہے سو ہم نے اس زندگی کو اپنے اندر لینا ہے جو ہر ایک چیز کو اپنے نرگے کے اندر لے لیتی ہے اسی لئے خدا نے یسو کو مسلوم ہونے کے لئے بیز دیا اسی لئے یسو آیا نے کہا کہ خدا کو پسند آیا کہ وہ یسو کو کچھ اندر ہے کیونکہ اس بات کے اندر خدا کی محبت موجود ہے خدا کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر بابائیں آئیں گے دنیا کے اندر مایوسی پھیل جائے گے دنیا کی ایکانومی کریش کر جائے گی کاروبار ختم ہو جائے گا لوگ ناومید ہو جائیں گے لیکن اس ناومیدی کے اندر جو چیز دنیا کو تسلی دے گی جو چیز دنیا کو قوت دے گی وہ میرے بیٹے یسو کا کفارہ ہے سو ہمیں اس بابا کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے جس قوت کی ضرورت ہے جس تسلی کی ضرورت ہے وہ براہ راہ سلیب کی قدرت ہے سلیب کا پیغام ہے سلیب کی تاثیر ہے تو ہم نے اس تاثیر کو اپنے اندر لینا ہے ہم نے سلیب والے گیت بھی گاتے ہیں خون کے گیت بھی گاتے ہیں لیکن جب یہ خون کی قدرت اور سلیب کی تاثیر ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے گی تو حالاتی اکثر بدل جائیں گے حبود وید گاتے ہیں نا جیسو کا لہو سہارا میرا تو یہ واقعی ہمارا سہارا ہے جب ہمارے لئے دنیا کے اندر حوپ ختم ہو جاتی ہے جب ہمارے لئے دنیا کے اندر امید ختم ہو جاتی ہے اس وقت فقط جو چیز دروازہ ہمارے لئے کھڑا رہتا ہے وہ خدا کا دروازہ ہوتا ہے تو وباءوں کا ذکر میں نے کیا کہ وبائیں دنیا میں اس وقت بھی آئی تھیں وباء مصر کے اندر بھی کھے ان کے پلوٹیں مر گئے تھے لیکن اس وقت بھی وہ برے کے خون سے بچائے گئے تھے آج بھی دنیا اگر بچائے جائے گی عبدی حلاکت سے اور اس بیماری کی وبا سے وبا نے اس سے بچائے جانے کی وجہ جو ہوئی آج بھی یسو کا خون ہی ہوگا اس وقت بھی یسو کا خون ہی تھا اصل میں خون کو بہانے کے وسیلہ سے خدا دنیا کے اوپر اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ خدا دنیا سے کس قدر محبت کرتا ہے خدا دنیا سے کس قدر پیار کرتا ہے اور اگر ہم خدا کی اس محبت کو سمجھ نہیں سمجھنا مسئل نہیں ہے آپ نے صرف دھیان لگانا اس کی طرف کہ خداون تو نے میرے لئے اس کا فارق انتظام کیا تو نے میرے لئے اپنی قدرت کو ظاہر کیا تو یہ قدرت ہماری زندگیوں کے اندر بھی کام کرنا شروع کر دے گی ہماری بیماریوں پر ہماری مایوسیوں پر ہمارے حالات پر ہر طرح کی تنگ دستی پر جب ہم یسو کے خون کو مانگیں گے تو یہ حالات کو بدل دے گا کیونکہ اس کے اندر خدا کی قدرت موجود ہے خدا کا پیار موجود ہے خدا کی محبت موجود ہے پدایش کی کتاب کے پندر محبت کے اندر ابرہام نے خدا سے کہا خداون تو نے میرے سبادہ کر لیا کہ تو مجھے برکت دے گا لیکن میں جیسے جانوں کہ تو مجھے برکت دے گا میں تو بے اولاد مار رہا ہوں خدا نے کہا ایسا کر کہ تو قربانی کر تو جانروں کو زبا کر جانروں کو جب اس نے زبا دیا اصل میں خدا جانروں کی قربانی کے وسیلہ سے ابرہام کو یہ یقین دلانا چاہ رہا ہے ان جانروں کو زبا کر کے میں تیرے سے اہد بانتا ہوں کہ ان جانروں کا خون بھایا گیا ہے میں تیرے سے اہد بانتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اس زمانے میں اہد کا یہ دسور تھا کہ جانروں کا زبا کیا جاتا تھا اور ان کے خون کے اوپر سے دونوں پارٹیاں گزرتی تھی جن دو فریقوں کے اندر اہد ہوتا تھا تو خدا کا ملک یہ تھا کہ میں بھی گزر رہا ہوں تو بھی گزر تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ میرا اہد تیرے ساتھ قائم رہے گا لیکن ابرہام سو گیا کیونکہ خدا بتانا یہ چاہتا تھا کہ تیرا اس اہد کے اندر بخرا نہیں ہے تیری کوئی محنت اس میں موجود نہیں ہے اس اہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری میری ہے اس لئے خدا گزر آئے آپ نے اس اکر کو پڑھنا ہے اصل میں خدا یہ بتانا چاہتا تھا اس کو زمانہ دے رہا ہے جانوروں کے خون کے وسیلے سے کہ ان جانوروں کے بہائد خون کے وسیلے سے میں تجھے یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے اہد کو قائم رکھوں گا خدا یہ سوکے خون کے وسیلہ سے آج دنیا کو یہ یقین دلارہا ہے کہ خدا اپنی قدرت کو دنیا پر انہیں لے گا خدا اپنے جلال کو دنیا پر انہیں لے گا خدا اپنی برکت کو زندگیوں کے انہیں لے گا خدا بیماریوں سے چھڑائے گا خدا ناومیدیوں سے چھڑائے گا خدا حالات کو بدل دے گا اور خدا دنیا کے اندر موجود خوف کو ختم کر کے اپنی قدرت کے سائطے لے ایک برکت سے لوگوں کو جمع کر لے گا لیکن وہ لوگ جو اس قدرت کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے سلیب کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے وہ اس ہلاکت کے اندر ہلاک ہو جائیں گے لیکن ہم نے ہلاک نہیں ہونا ہم نے اس قوت کو اس قدرت کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے اپنے حالات کے اوپر مانگنا ہے اپنے معاملات کے اوپر مانگنا ہے اپنے اندر اٹھ رہے ہر ایک سوال پر مانگنا ہے اور ہر اس بات پر جو ابلیس ہم سے آ کر کہتا ہے ابلیس ہمارے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں تیرے تیرے زندگی تو معجزہ ہوئے گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں تیرے حالات بدلن گے بھی کہ نہیں کرونا کی وجہ سے ہمارے ذہن میں سوال اٹھا دیتا ہے لیکن ہم نے اس کو یہی بات بتانی ہے کہ خدا نے یسو کے خون کے وسیلہ سے میں زمانت دیئے گی یہ زمانت دیئے گا جب بھی کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو زمانت دی جاتی ہے مکان خریدہ جاتا تو زمانتی ہوتے ہیں اس کے اندر جفتان کیا جاتا تو زمانتی ہوتے ہیں زمانت دیتے ہیں لوگ اس عہد کی زمانت اس قدرت کی زمانت خدا نے یسو کے خون کے وسیلہ سے دیئے ہے کہ یہ عہد جو ہے زندگی کا عہد ہے اور خدا زندگی کے سائے تلے اپنے لوگوں کو جمع کرے گا جو کوئی اس پیغام کو قبول کرے گا وہ حلاق نہیں ہوگا وہ زندگی پائے گا یہ زمانت خدا نے یسو کی موت کے وسیلہ سے بھی ہے اور یسو کو مردوں سے زندہ کر کے خدا نے ہمیں یہ ایک بار پھر سے پیغام دے لیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی مردوں میں سے زندہ کر دیا ہے جو کوئی اس پیغام کو قبول کرے گا وہ بے سک مر جائے لیکن پھر سے میں اس کو زندہ کر دوں گا سو ہم نے سلید کے پیغام کو اپری طور پر قبول نہیں کرنا بلکہ اس کی تاثیر کو اپنی زندگیوں کے اندر لینا اس کے اندر جو تاثیر مجود ہے اس کے اندر جو قدرت مجود ہے اس کے اندر جو روح مجود ہے اس کو قبول کرنا ہے کیونکہ وہ روح زندگی کا روح ہے آئے آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم اپنی زندگی کے اوپر اس سلید کے پیغام کی قدرت کو مانگنا شروع کریں گے دنیا کے اندر مایوس ہی ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے آپ اندر بیٹھے رہیں ٹھیک ہے ہم بیٹھے رہیں گے پولوس رسول کنسیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کہ ہماری زندگیاں مسیح میں خدا میں پوشیدہ ہیں خدا نے یسو کے وسیلے سے ہمیں اپنی ذات میں چھپا لیا ہے یہ ہماری چھپنے کی جگہ ہے خدا کی ذات ہمارے چھپنے کی جگہ ہے نہ کوئی وبا ہمیں تچ کر سکتی ہے نہ کوئی بیماری ہمیں تچ کر سکتی ہے اگر موت آئے گی بھی تو کیونکہ ہم ہماری زندگیاں خدا میں پوشیدہ ہیں تو ہم خدا کے روبرو ہی رہیں گے ہم خدا کے روبرو کھڑے ہو جائیں گے آئیے اس بات کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے کہ سلیب کے پیغام کی قدرت کے وسیلے سے ہماری زندگیاں خدا میں پوشیدہ ہیں خدا میں پوشیدہ ہیں اور خدا ایک ایسی ہستی ہے جو لا فانی ہے جو غیر فانی ہے جو زندگی ہے جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو موت اس پر غالب نہیں آ سکتی بلکہ زندگی موت پر غالب آ جاتی ہے تو ہماری زندگیاں خدا میں پوشیدہ ہیں ہماری زندگیاں محفوظ ہیں اور اس سے زیادہ محفوظ مقام اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے اور وہ مقام خدا کی ذات ہے تو آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں کے اوپر یسو کے خون کو پکاریں گے سلیب کے پیغام کو قبول کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ خدا باپ اس پیغام کی قدرت کو میرے زندگی کے اندر ظاہر کر دے میرے گھرانے کے اندر ظاہر کر دے اور اس ملک کے لئے ہمیں ملک کے لئے شفایت کریں گے کہ خدا باپ اس ملک پر رحم کر اور اس اینڈ ٹائم کے اندر خدا باپ اس کرونا وائرس کے اندر جب تیری آنے کی نبوتوں کی بھی تکمیل ہو رہی ہیں نبوتیں بھی پوری ہو رہی ہیں تو اس زمانے کے اندر جب دنیا کے پاس وقت بہت کم ہے تو لوگ تجھے جان لیں لوگ اس پیغام کو پہچار لیں گے کس وجہ سے دنیا بچ سکتی ہے اور وہ وجہ صرف یسو کی سلیب ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ بچ جائے گا حالیلویہ خدا باپ ہم تری ستائش کرتے ہیں اور خدا باپ آج اپنے تمام عزیزوں کے لئے ان کے گھرانوں کے لئے ہم دونوں بھائی مل کر سلیب کی قدرت کو مانگ لیتے ہیں سلیب کی پروٹیکشن میں خدا انہیں دے دیتے ہیں سلیب سے بہایا ہوا خون خدا ان کی زندگیوں پر آئے ان کے خاندانوں پر آئے اور ان کی زندگیوں کو اکثر بدل دے خدا ان کی حالات کو بدل دے خدا بیماریاں اس قدرت کے بسیلہ سے چلی جائے خدا روگ اس کے بسیلہ سے چلے جائیں حالات بدلیں یہ سکنام سے اور یہ کرونا کا وائرس اسی خون کے بسیلہ سے رزائل ہو جائے خدا تری میں نت کرتے ہیں اور خونتو اپنے لوگوں کو قائم رکھنا ان کا ایمان قائم رہے اور خون خدا یہ مضبوط رہے خدا اور سلیب کا یہ پیغام جو قدرت کا پیغام ہے انہیں ہر روز قوت دیتا رہے خدا ہر روز قوت پاتے رہے خدا تری میں نت کرتے ہیں تری میں نت کرتے ہیں خدا بزرگوں پر بچوں پر بڑوں پر ہر ایک جان پر خدا خدا خونے آپ پر اپنے گھرانوں پر جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب پر ان کے گھرانوں پر برے کا خون آنا شروع ہو جائے خود اور خون خدا یہ بیماریاں بھاگیں یہ روگ بھاگیں یہ خون خدا جو ناومیدی اور بے بسی پھیل رہی ہے مایوسی پھیل رہی ہے اس پر یہ سو کا خون آنا شروع ہو جائے اور خدا ان خدا تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ تری میں نت کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے لہو کی قدرت سے ہمیں زندہ کرتے ہیں تری میں نت کرتے ہیں یہ سو کے نام سے باتے ہیں آمین تری میں نت کرتے ہیں